اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک ہاتھی اور درزی کی کہانی سناتی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کی بجائے سوئی چبا دی ہاتھی بھا گیا اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچر سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچر درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے جیسا بھرو گے بھرو گے بھرو گیا بھرو گیا وہ بھرو گیا چھتا ہے انکب determine